دوستو دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں بڑے بڑے چور پیدا نہ ہوئے ہوں اور کچھ کے چوری کرنے کا طریقہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کانو خان خبر بھی نہیں ہوتی لیکن آج سیسی ٹی وی کیمرے نے بہت سے چوروں کو بینکاب کرنے میں آسانی کر دی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مختلف دکانوں میں ہونے والی پانچ ایسی چوریوں کے بارے میں بتائیں گے جو ان دکانوں کے کیمروں میں محفوظ ہو چکی تھی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز ٹائم نہیں دیکھ سکیں نمبر وان یہ جو تین لڑکے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تینوں دکاندار کو موبائل خریدنے کے لیے اس کا کیمرہ چیک کرنے کا کہتے ہیں اور اسے اسی میں مصروف کر دیتے ہیں ان کے پیچھے جو چوتھا لڑکا بیٹا ہے وہ بڑے آرام آرام سے چلنے کی آواز نکالے بغیر کاؤنٹر میں داخل ہوتا ہے اور دکاندار کے پیچھے سے ہی دو موبائلز پھکڑ کر واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے اس سارے وقت میں دکاندار موبائل بیچنے کے لیے اس کے کیمرے کی طریفوں کے پل بھانگنے میں مصروف لیتا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے موبائلز کا صفایہ ہو چکا ہے پھر موبائل کا ریٹ بہت زیادہ کہہ کر لڑکے موبائل خریدنے سے انکار کر دیتے ہیں اور دکان سے نکل جاتے ہیں نمبر ٹو دوستو ہماری اگلی ویڈیو میں آپ ان دو نکاب پوشت خواتین سے ملئے جو دیکھنے میں تو بہت مذہبی گھرانے سے لگتی ہیں لیکن ان کی حرکتیں بلکل بھی مذہبی نہیں ہیں دکاندار کی آنکھوں میں دھول چھونک کر ان میں سے ایک عورت سونے کے سیٹ کا بوکس چھپا لے گی اور اسے لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے نمبر ٹھری دوستو اب ہم آپ کو ان ملہ صاحب کی چوری کی واردہ دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے یہ دھندہ نیا نیا شروع کیا ہے کیونکہ جب یہ کاؤنٹر کے پاس آتا ہے تو کاؤنٹر کو خالی دے کر سائٹ پہ ہو کے اپنے بسٹل نکالتا ہے اس کو چلانے کے لیے بار بار کوشش کرتا ہے اس جرپوک چور کو دیکھ کر بینک کے سارے ورکس دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں یہاں تک اس کیوٹی گارڈز میں سے بھی کسی کی حمد نہ ہوئی کہ وہ اس چھوٹے سے ملہ کو ہی سنبھال لے اور نہ جانے کیا سوچ کر سفید کی بجائے کالی ٹوپی پہن لیتا ہے پھر یہ پسٹل کا سہارا چھوڑ کر کاؤنٹر کے ششی کو پار کرنے کے لیے اس کے ساتھ جھول جاتا ہے یہاں تک کہ شیشہ زمین بوس ہو جاتا ہے بس آپ اس کی سپیڈے دیکھیں کہ کیسے یہ بینک کی لوٹ مار کے وہاں سے بھاگ رہا ہے لیکن چاہتے جاتے اسے کاؤنٹر پہ رکھی ہوئی اپنی پسٹل یاد آتی ہے اور پھر پلڑ کر اسے بھی اپنے سارے لے جاتا ہے بینک کے باہر سب ورکرز اور باقی لوگ تو اس کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہے اور جب وہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس دیا دوستو اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں ڈسک کے پاس بیٹھے یہ برکے والی لڑکی کی حرکت دے کر آپ حیران رہ جائیں گے اسے دیکھے تو لگتا ہے کہ یہ چوری کرنے میں پروفیشنل ہے کیونکہ پہلے یہ بڑے آرام سے ڈسک پر پڑا موبائل اپنے پاس کرتی ہے اور پھر اپنے والٹ سے موبائل چھپا کر اسے اٹھا لیتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کر سب کی نظروں سے چھپاتی ہے لیکن اس سے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے بچ نہیں سکے گی نمبر فائی ہماری آخری ویڈیو آپ خوب انجوائے کریں گے یہ بچوں کے کپڑوں کی دکان کیس سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکورڈ ہوئی تھی اس دکان میں پہلے سے ہی ایک عورت اپنی شوپنگ کر رہی ہے لیکن اب جو خواتین دکان میں داخل ہوئی ہیں وہ دکان کا اچھا خاصا مال لوڑ کر رفو چکر ہو جائیں گی آپ بس دیکھتے جائیں کہ کیسے یہ خواتین دکان کا پہلے اچھے سے جائزہ لیتی ہیں اور پھر اپنا کام سٹار کر دیتی ہیں دوسرے کسٹمرز کے ہوتے ہوئے بھی یہ کتنی آسانی سے کپڑے چوری کیے جا رہی ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ اپنے اپنے بچوں کے سائز کے حساب سے سوٹ اپنی چادنوں کے نیچے چھپائی جائیں گی اس سارے عرصے میں دکاندار نہ جانے کس کونے میں جا کر مزر سے بیٹھ گیا تھا جو اسے ہوش ہی نہیں پھر یہ دبے پاؤں دکان سے نکل جاتی ہیں اور کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوتی